روزہ دار کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ بنایا گیا ہے آج ہم اس دوسرے سریز میں یہ جانیں گے کہ کیا واقعی یہ بات صحیح ہے یا اس کیا درائل ہے کہ روزہ دار کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ بنایا گیا ہے آگے ہم جانتے ہیں دلیل نمبر ایک ہے کہ حضرت سحل بن سعید رویت آمد مربی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے غیان کہتے ہیں قیامت کے دن اس دروازے سے جنت میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے ان کے سوا اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے ان کے سوا اور کوئی اندر نہیں جانی پائے گا اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر اس سے کوئی اندر نہیں جا سکے گا یعنی پھر اس دروازے سے کوئی اندر نہیں جا سکے گا یہ حدیث بہاری کا اندر آئے ہوئی ہے حدیث نمبر ہے ایک ہزار آٹھ سو چھاندے دوسری قرآن ہے حضرت ابو حضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں دو چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشت جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلائے جائے گا جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلائے جائے گا من کان من اہل السیامی دعی من باب الرحیان جو لیکن کہیں کہ جو روزہ دار ہوگا اسے باب الرحیان سے یعنی رحیان جنت دروازے کا نام ہے اس دروازے سے بلائے جائے گا اور جو زکاة ادا کرنے والا ہوگا اسے زکاة کے دروازے سے بلائے جائے گا یہ سن کر حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو روب ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں آپ یہ بتلائیں کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلائے جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہوں سے ہوگے یعنی یہ پوچھا گیا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہوگا جو ان تمام کے تمام دروازوں سے بلائے جائے گا لیکن صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بلکل یہ ایسا بھی ہو چکتا ہے کہ ایسا جو ہوگا اور حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنٹ ہوئی کی کہ آپ انہوں سے ہوگے ہوگے یہ عزیز بخاری بھی کے اندر آئے گی ہے حضیح نمبر ہے ایک ہزار آٹھ سو ستانوے